ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے کمینٹس کے سوال جواب کا سلسلہ ہے اس کے اندر آپ کے ذریع پوچھے گئے کمینٹس میں سوالات ہوتے ہیں ان کے مجموعی طور سے یعنی اکھٹے سوال جواب ان کے جو ہے عرض کر دیے جاتے ہیں تاکہ ایک ویڈیو میں آپ کو زیادہ سیادہ آپ کے سوالات مل چونکہ مگر میں آج جو بات کروں گا صرف تین ویڈیو کے بارے میں جس پر جو کمینٹس کا صرت سے آتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دس بی بیو کی کہانی اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کچھ وقت پہلے دس بی بیو کی کہانی پڑھنا اور سننا کیسا جس کے بارے میں میں نے ترغیب دلائی تھی کہ اس سے بچنا چاہیے اس کو پڑھنا نہیں چاہیے نہ سننا چاہیے بلکہ منت کو پوری کرنے کے لئے دوسرے وظائف ہے تو اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی مہیلہ اندولن کا جو ہے وہ ہنگامی حالات انہوں نے پیدا کر دیے کمینٹس کے اندر بہت زیادہ کہنے سننے والی باتیں ہیں مگر یہ کہ میں ان لوگوں کو زیادہ ریپلائی کرنے میں یقین نہیں کرتا کیونکہ میں یہاں پر خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لئے جن لوگوں کو آسان مسائل ہے یا ان کو اس مسائل تک رسائی نہیں ہے تو ان تک یہ چیز آسانی سے پہنچ جائے سیکھ جائے اس بات میں زیادہ دھیان دیتا ہوں انہ کے بحض بازی میں بہت سے لوگ خاص طور سے خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماہ تو یہ چیز ہوتی آئی ہے آپ اس کو بننا کرائیں تو غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے اور ہم تک اس کو کراتے رہیں گے تو میں ان سے ارز کروں گا میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ کہانی نہیں کرانی چاہیے اس کے علاوہ دوسری منت پورا ہونے کی وزیفیں موجود ہیں ان کو کرنا چاہیے نہ کہ میں نے کوئی فردن کسی کے گھر میں انڈویجلی جا کر روکا ہوں کسی کو کہ آپ نہ کرائیں میں نے ایسا تو نہیں کیا اور نہ ایسا میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نہ کرائیں جس کو شوق چڑھتا ہے یا جس کا شوق چڑھ رایا ہوا ہے کہ یہ کہانی پڑھنی چاہیے سننی چاہیے یہ بہت زیادہ سواب کا کام ہے تو وہ شوق سے کرے کوئی منع نہیں آنی ازید کی تو کوئی ازید کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرائے اس میں کوئی حرز نہیں ہے مگر میں نے جس کا سوال تو اس کو جواب دیا تھا اب اسکندہ بہت سے لوگیے بحث بازی کرنے لگے کہ ہمارے گھر تو شروع سے ہوتی آئی ہے تو جس کے بار اگر شروع سے شراب چلتی آئی ہے تو کیا اس بات کو کہا جائے گا کہ شراب ہمارے مشروع سے چلتی آئی ہے علم نہیں تھا یہ کہانی آگے بڑھتی چلی آئی لیکن جب علماء اکرام اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کہانی نہیں سننی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے تو ظاہری یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے کہ جو علم کی باتیں ہیں وہ علماء سے ہی سنی اور سیکھی جاتی ہیں نہ کہ اپنی اکل سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح ایک ویڈیو اور تھی غوث عظم کے چراغ کے بارے میں یہ کہ غوث عظم تو پیرانے پیر ہیں وہ تو یہ ہیں وہ تو ولیوں کے سردار ہیں تو یہ جتنی بھی باتیں مجھ کو سکھا رہے ہو آپ لوگ کمنڈ باکس میں یہ تو میں خود جانتا ہوں کہ غوث عظم کون ہیں اور کون نہیں ہیں بلکہ عوام کو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غوث عظم کون ہیں اور کون نہیں ہیں غوث عبدال کتب یہ سب کیا ہوتے ہیں اس سے الحمدللہ میں واقف ہوں اور آپ لوگ جو محبت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ان کے نام کا چراغ جلایا جائے گا تو ہی محبت ثابت ہوگی تو یہ آپ کے اپنی ذاتی محبت ہے شریعت کے خلاف محبت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی شریعت کے خلاف کام کرنے سے کوئی ولی خوش ہوتا ہے میں نے وہاں یہ عرض کہتا ہے کہ جو غوث عظم کے ہر جمرات کو چراغ جلائے جاتے ہیں کہ گھروں کے اندر چراغ جلاتی ہے اور ماہ روشنی موجود ہوتی لائٹ موجود ہوتی ہے اس چراغ میں خرچ ہونے والے تیل کا نہ تو نفع غوث عظم کو جاتا نہ اس کی روشنی سے کوئی بظاہر فائدہ نظر آتا تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس پیسو کی نیاز کرا دے غوث عظم کے نام پہ اس حالے ثواب کرتے ہیں تو بعض لوگ اس طریقے کی باتیں کرنے لگے ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا کہ یہ چینل جو ہے وہ سنی کا چینل نہیں ہے وہاہبیوں کا چینل ہے اور یہ شخص جو ہے وہاہبی ہے سنی نہیں ہے تو میں ایسے حاسدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ چینل کی پلیلسٹ میں اگر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو رد وحبیت پر ویڈیو موجود مل جائے گی باقی سنی کی علامت ہونے کے اعتبار سے تو اتنا کافی ہے کہ آپ کو چینل کا لوگو نظر آتا ہوگا کہ کوئی بھی بد مذہب آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نوہو کے غمبت شریف کا لوگو کبھی بھی نہیں لگائے گا مگر یہ کہ آپ جو محبت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غصے پاک کا چراغ جلانا بہت سب آپ کا کام ہے تو یہ سب آپ کی عوام کی بنائی ہوئی باتیں یہ جو ہے نا شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے اور شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے وہ چیز محبت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے ایک لوگوں نے کچھ نہیں کمنٹس کے اندر یہ بھی کہا کہ جی بلکہ تیل سے نہیں غصے آزم کے تو چراغ گھی سے جلانے چاہیے تو میں ان کے لیے بھی ارز کر دوں اللہ حضرت امام اہل سنت نے فتح و رضوی شریف میں گھی کے تعلق سے سوال ہوتا کہ کیا چراغ کو گھی یا غالباً دیسی گھی سے جلانا چاہیے تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ چراغ کو گھی سے جلانا یہ حرام ہے ایک خاتر نے پوچھا تھا بھئی حرام کیوں ہے کس ویسے حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال کا اصراف ہے کہ جو گھی کھانے کے کام آسکتا ہے یا جتنی رقم کا یہ گھی یا دیسی گھی خریدا جائے گا چراغ جلانے کے لیے اتنی رقم میں اگر یہ بندہ کچھ کھانے کا سمان لے کے اس پہ فاتحہ کر دے غوث آزم کے نام کی تو وہ فاتحہ کر کے بچوں میں تقسیم کر دے تو کم سے کم اس رقم یا مٹھائی سے جو کسی کا پیٹ میں جائے گی تو وہ زیادہ سواب ہے غوث آزم کی روح اس سے زیادہ خوش ہوگی نہ کیجئے کہ گھی کو برباد کر کے چراغ میں جلا دیا جائے اب رائے یہ کہ ماننے نہ ماننے والی بات ہے تو زید کا تو کوئی علاج ہوتا نہیں اگر کوئی شخص نہیں مانتا اور وہ اس بحث پہ جی گھی سے چراغ جلانا چاہتا ہے تو اس سے کوئی میرے صحت پر فرق نہیں پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں جو یہاں پہ چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ آمام الناس کے لیے کہ جو سوال کرتا ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو الگ سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے لیے وہ سوال نہیں تھا یا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کمنٹ باکس میں زہر نہ ہو لیں بلکہ یہ کہ آپ کو پسند نہیں آتا آپ چینل کو انسابسکرائب کر دیں میں نے تو کبھی کسی سے ریکویسٹ بھی نہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کے مرضی یہ ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ سوال آپ کے فائدے کا ہے تو آپ دیکھ لیا کریں نہیں فائدے کا ہے تو اس کو آپ چینل کو نہ وزٹ کریں آپ کو کوئی گھر سے لے کر تو نہیں آتا بلا کر کہ آپ اس چینل کو زبرزستی دیکھیں اور اس میں ایک چیز میں ارز کرنا چاہوں دونوں چیزوں میں کومن چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ باکس میں آنے کے بعد زیادہ مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ایک اور ویڈیو تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا گالی دینے سے ٹی وی دیکھنے سے یا ستر دیکھنے سے تو اس کے اندر بھی ایک بھائی س relatively کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گالی دینےğim تو حریم ہے گالی دینے سے وضو کی نہیں ٹوٹے گئے تو حریم چیز ہے تو میں نے ان سے یہی ارز کیا تھا کہ وضو گالی دینے سے نہیں ٹوٹتا گالی دینے حریم ہے اور گالی وغیرہ دینے کے بعد وضو کر لینا دوبارہ مستحب ہے تو بہت سے لوگ مجھے اس طریقے سے سکھانے لگے کہ یہ تو مکروہ ہوتا ہے اگر وضو ٹوٹتا نہیں تو مکروہ تو ہو جاتا ہے تو میں ان سے بھی پھر وہی بات ارز کروں گا کہ سوال جس قسم کا پوچھا جاتا ہے جواب اس کے مطابق ہی دیا جائے گا اور میں نے اس میں ساری باتیں ارز کر دی تھی کہ گالی دینا ٹی وی دیکھنا یہ سب چیزیں ہیں گناہ کی ان کے بعد وضو کر لیا جا تو بہتر ہے میں نے اس ویڈیو میں یہ چیز کہی تھی کہ بہتر ہے مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وضو لازمی طور سے کرنا ہے کیونکہ جسی اس کو شریعت نے واجب نہیں کہا لازم نہیں کہا اس کو اپنی اکل سے واجب اور لازم نہیں کہہ سکتے تو وہاں ایک بہت اکل مند شخص آیا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے جی ہاں وضو ٹوٹ جائے گا گالی دینے سے کم سے کم لوگ گالی دینے سے بچت ہو جائیں گے اور آپ نے تو اجازت بالکل عام دے دی کہ اب تو لوگ وضو کر کے گالیاں دیں گے گالیاں دینے شروع کر دیں گے تو میں یہ چیز بتانا چاہوں کہ وہ بے اکل ہی ہوگا کہ جو یہ سمجھے گا کہ میں نے اجازت دی ہے سمجھدار ہوگا تو وہ ویڈیو میں یہ چیز اچھی تر سمجھ جائے گا کہ میرے جواب دینے کا کیا پرپس ہے کیا مطلب ہے اور جو آپ چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو بنانی نہیں چاہیے تھی یہ کہہ دینا چاہیے تھا جی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں آپ کو عرض کروں کے بینے کسی تحقیق بغیر علم کے تو اس پہ تمام فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اسی طرح اس کے موں میں آگے کی لگام ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ نے بتا دیا جی وضو نہیں ٹوٹتا میں کہہ دوں ٹوٹ جائے گا وہ چیز حرام ہے میں کہہ دوں حلال ہے یا حلال ہے میں کہہ دوں حرام ہے تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو شریعت کے اندر قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے اگر گالی دینے سے وضو ٹوٹے گا نہیں مگر یہ کہ گالی دینے یا گیبت کرنے کے بعد چگلی کرنے کے بعد وضو دوبارہ کر لینا مستحب ہے اور مستحب واجب نہیں ہوتا مگر اگر وضو کرے گا تو سواب پائے گا مگر سوال یہ تھا کہ وضو ٹوٹے گئے یا نہیں ٹوٹے گا تو اس کا مطابق جواب تھا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اب اس کے ان کے اتراز کی طرف آتے ہیں کہ جی اگر میں کہہ دے تھا وضو ٹوٹ جائے گا تو لوگ گالی دینے سے بچ جائیں گے تو پہلی بات تو میں نے لوگوں کو گالی بکنے کی اس میں پرمیشن تھوڑی ندی ویڈیو کے اندر کے وضو نہیں ٹوٹے گا لہذا آپ گالی بکو تو یہ آپ اپنی بدغمانی سے ہی اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے بنا وجہ کہ میں نے کہا وضو نہیں ٹوٹے گا لہذا لوگ گالی بکیں گے ہو سکتا ہے آپ کے قصب علاقے کے اندر یا گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو قصرہ سے گالیاں بکتے ہوں تو ان لوگوں کی ایک عادت ہے فطری طور سے کہ وہ وضو کے علاوہ بھی بکتے ہیں تو وضو میں اجازت ملے بات بھی ہوگئے ہیں مگر یہ کہ جو عقل مند ہوگا وہ تو وضو کے علاوہ بھی گالی نہیں بکے گا اور ایسا تھوڑی نہ ہے کہ اگر وضو نہیں ٹوٹے گا تو جان کے گالی بکی ہی جائے یہ دیکھنے کے لئے کہ وضو ٹوٹے گا نہیں لہذا گالی ہوگا تو ایسا تو کوئی بے وقف نہیں ہوگا یہ تو ایسی ہوا میں بات کرنے والی بات ہے مجھ سے یہ سوال کرے کیا شراب پینے سے آدمی کافر ہو جائے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا یعنی میں اس کو یہی تو جواب دوں گا کہ شراب پینے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے مگر یہ کہ اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا اب اس پہ کوئی شخص آکے کھڑا ہو جائے اور بولے جی آپ نے تو شراب پینے کی اجازت دے دی جب کافر نہیں ہوگا تو آدمی خوب شراب پئے گا تو یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ میں نے اجازت دی یا نہیں دی جیسا سوال تھا میں نے تو وہ جواب دیا جب سوال کافر ہونے کے تعلق سے تھا تو میں نے کہا کافر نہیں ہوگا اب میں نے یہ تھوڑی نہ کہا کافر نہیں ہوگا تو پیے اب جو پیے گا وہ اپنی کبر میں خود جانے گا لہٰذا جو وضو کے حالت میں گالیاں بکے گا یا بغیر وضو کے تو وہ اپنی کبر میں خود جانے گا یہ تھوڑی نہ میں نے پرمیشن دے دی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اگر شراب پیے اور پوچھے کہ یہ آج سے کافر ہوگا تو میں کہہ دوں تو وہ ہی کہتے ہیں جہاں کہہ دو کافر ہو جائے گا تاکہ وہ شراب پی نہ چھوڑ دے تو یہ اپنی اکل سے آپ فتوے دینا جو ہے نا کمنڈ باکس کے اندر بند کریں یہ ہو سکتا ہے آپ کے مہاں ایسا چلتا ہو کہ جو کافر نہیں ہے اس کو مسلمان کر دیں جو مسلمان ہے اس کو کافر کر دیں حرام کو حلال کر دیں مگر یہ کہ آلہ حضرت امام اہلہ سنت کا فیضان ہے کہ علماء اہلہ سنت جو جتنے سننی ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی چیز کو بیان نہیں کرتے جو آپ کی اکل کے اوپر بھی شریعت نہیں چلتی کہ جو چیز درست نہیں اس کو کہہ دیں تو اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ گناہ گار اس کو بیان کیا جائے گا شراب کی نہوں سطح بیان کی جائیں گے اس کا گناہ بیان کیے جائیں گے عذاب بیان کیے جائیں گے مگر اگر کوئی ڈائریکٹ سوالی پوچھا کافر ہوگا یا نہیں تو یہی بیان کیا جائے گا کافر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ بنتا ہے کہ کافر نہیں ہوگا تو لہٰذا شراب پیو تو جو پیے گا وہ اپنی قبر میں جانے گا مگر اس میں یہ جواب نہیں دیا سکتا ہے کہ کافر ہو جائے گا یعنی جب کافر ہوگا ہی نہیں شریعت کے اعتبار سے جو جھوٹا مسئلہ کیوں بیان کیا جائے گا تو میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سوچتے ہیں اگر آپ کو چراغ جلانا ہے شوک سے جلائیے اگر آپ کو کہانی سننی ہے پورے دن سنتے رہیے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے اگر مخالفت کرنے سے فائدہ نہیں ہے میں یہاں چیز بیان کر رہا ہوں وہ یہ اپنی ذاتی طور سے بیان نہیں کر رہا ہوں یعنی کوئی اپنی گھر کی رستی کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے پوچھے ہوئے ہی سوالوں کے میں جواب یہاں پر جو ہے وہ دے رہا ہوں جس کا سوال ہوتا ہے اس کو جواب دے دے جاتا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا اپنا کا انار ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ایک کومن سی چیزوں میں ارز کر رہا بیچ مر رہے گئی وضو کی ویڈیو کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے ان لوگوں کے اندر یہ چیز آپ دیکھی جائے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا یہ نجائز ہے یا جائز ہونی چاہیے یا اگر کوئی امام مسجد کا کسی چیز کو بیان کر دے تو وہ اس کی مخالفت پہ اتراتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا یہ جانتے نہیں ہیں ان کو علم نہیں ہے یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے ارز یہ ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا حادثہ کے جیسے ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب انتقال کے بعد یہ جنازے کی نماز کے لیے امام کے مہتاج بن جاتے ہیں کفن کاٹنے کے لیے امام کے مہتاج بن جاتے ہیں اور غسل دینے کے لیے یہ مردے کو امام کے مہتاج بن جاتے ہیں تب ان کا یہ عالم پن اور مفتی پنہ کہاں چلا جاتا ہے کہ جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں اگر امام یہ کہہ دے خطبے کے اندر بیان کر دے کہ غوث اعظم کی چراغ نہیں جلانا چاہیے دس بھی بھی کہانے نہیں سننی چاہیے تو یہ کہتے ہیں یہ خود عالم بن جاتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ تو امام صاحب کو کچھ پتا نہیں بیکار کی باتیں کرتے ہیں فضول کی باتیں کرتے ہیں یعنی شریعت کا علم امام ہی کو نہیں پتا ہوگا تو کیا کسی جاہل کو پتا ہوگا اور آپ کو اگر شریعت کے علم زیادہ پتا ہے تو جب گھر میں انتقال ہوتا ہے تو ہاتھ جوڑے امام کیا کے کیوں گھڑے ہو جاتے ہو جا کے نماز جنازے کے لیے اتنے بڑے قابل اور مفتی آپ بننے کی کوشش کرتے ہو کمنٹ باکس میں تو خود اپنے گھر کا جنازے کہ نماز بھی پڑھا لیا کرو کفن دفن بھی خود کر لیا کرو غسل بھی دے لیا کرو مہا پہ آپ کی شریعت کہاں چلی جاتی ہے مہا کیوں امام کے محتاج بن جاتے ہو کہ امام جو چیز کہے گا تو اس کو مان لوگے کہ ہاں یہ صحیح بتا رہا ہے اور جب وہ کوئی حقی بات کہہ دے گا تو اس کو قبول ہوگی نہیں ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں کسی بچے کی طبیت خراب ہو جائے اور یہ شخص ڈاکٹر کے پاس جا اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کو نہلانا نہیں ہے نقصان دے گا اور کوئی گھر والا آ کے کہہ دے نہ کہ نہلا دو کوئی حرض نہیں تو یہ سیدھا اس سے ڈائریکٹ بولیں گے نہیں یار تم کو کچھ معلوم نہیں اور ڈاکٹر صاحب نے منع گیا ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ نہلانا نہیں تو اسی طرح اگر کوئی ان کا گھر بن رہا ہے انجینئر اگر کوئی اس میں رائے مشورہ دے رہا تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے مانیں گے کیونکہ دنیا کا معاملہ آئے اور اگر اس میں کوئی دوسرا بندہ اپنی رائے کام کر دے کہ یہ دیوار ایسے نہیں اٹھنی چاہیے ایسے اٹھنی چاہیے تو وہاں پہ یہ کہیں گے نہیں بھائی تم کوئی انجینئر ہو تم کوئی اس چیز میں جانتے ہو جو انجینئر بتا رہا ہو صحیح یہ دیوار ایسے کہہ رہا تو ایسا ہی جو جس کا پروفیشنل ہے جو جس کا کام ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے بلکہ وہاں تو اگر کوئی دوسرا بندہ بولے تو یہ اس کی حمایت میں کھڑو جاتے ہیں تم ڈاکٹر ہو تم زیادہ جانتے ہو اگر ڈاکٹر صاحب نے غلط ٹاکے لگائے ہیں یا سیدھے ٹاکے لگائے ہیں تیڑے لگائیں انہوں نے اپنے حساب سے لگائے ہوں گے اگر ڈاکٹر صاحب نے منا کر دیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹر کے معاملے میں تو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر نہیں ہیں وہ جو ڈاکٹر اس کی معاملے نہیں جائے ہم انجینئر نہیں ہیں مگر مفتی بن جاتے ہیں جب دین کا کام آتا ہے تو وہاں امام کی نہیں مانیں گے ڈاکٹر کی بات آئے گی بچے کی بیماری کی تو ڈاکٹر جیسا کہے گا کہ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ پیر اوپر کر کے بچہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ سے کیسے ہو جائے گا غلط ہے وہاں اپنی اگل قائم رائے قائم نہیں کریں گے تو وہاں بلکل ایسے کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے کیونکہ وہاں دنیا کا معاملہ ہے تو جہاں معاملہ دین کا ہوتا ہے وہاں مفتی بن جاتے ہیں فوراں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے اور یہ غلط بیان کیا جا رہا ہے امام صاحب نے تو غلط بیان کر دیا اور کہانی سننا تو بالکل جائز ان کو کچھ معلوم نہیں تو کل تک ڈاکٹر کو سب کچھ معلوم ہے انجینئر کو اس کا سب کچھ معلوم ہے اور دین کا امام ہی کو معلوم نہیں وہاں تم لوگ قابل ہو اور باقی انجینئرنگ اندر تم انجینئر نہیں ہو تم ڈاکٹر نہیں ہو مگر مفتی تم لوگ ضرور ہو تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے شریعت کے معاملے کے اندر اس طرح تانگ اڑانا یہ غلط مسائل بتانا یہ غلط مسائل کی ترگیب دلانا کہ آپ قیدو جی حرام نہیں ہے تو حلال قیدو حلال نہیں ہے حرام قیدو یہ بھی گناہ قبیرہ میں سے ہے